تمسکار میں ہوں پرشاند کٹارے ہمارا مقصد ایک بہمت سماز دینا جن کی ہر دستک سے آپ کو آگاہ کرنا ہر وہ چہرہ بے نکاب کرنا جو آپ کا گنے گاہ ہے اور آج ہم ایک بار پھر حاضر ہیں جن کی کالی دنیا کے ان چہروں کا انکاؤنٹر کرنے کے لئے دیکھتے رہے انکاؤنٹر غازی آباد کے رہنے والے ایک پریوار نے بجنور کا رخ کیا مقصد نیک تھا ایک شادی میں شرکت کرنا ہی ایک ماتر خواہش تھی لیکن کیا پتا تھا کہ اس ایک عدد خواہش کی چاہت میں اس پریوار کی لادلی اس درندگی کی موہانے پر کھڑی ہوگی جہاں عزت کے لٹیرے حیوانیت کے پنجے گرانے کی کوشش کریں گے یقین مانیے دہشت کی لائیو حقیقت دیکھ کر آپ کے خوش فاتحہ ہو جائیں گے دل تھام کر بیٹھے رہی ہے آج جو ہم آپ کو دکھانے والے ہیں اسے دیکھ کر کسی کا بھی کلیجہ سہر اٹھے گا جہن کا کوشہ کوشہ اس خوف سے بھر جائے گا جہاں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں بہو بیٹیاں درندگی کے گھاؤ سہنے پر مجبور ہیں یقین مانیے اس سے پہلے آپ نے ایسی خوفناک تصویر کبھی نہیں دیکھی ہوگی موبائل سے قید کی گئی اس تصویر کی داستان دہشت کے لیے ہر الفاظ کم پڑ جائیں گے اس لئے آپ دہشت کی وہ لائیو حقیقت دیکھئے میرے کہاں گی لینے والی ایک لاکھ کہاں گی لینے والی ایک لاکھ کی نہ کی درگی ہے اس کو مد نہ بول کی درگی ہے اس کو پگھڑ بھاگنا ہے پگھڑ پگھڑ اس کو پگھڑا ہے پگھڑ اس کو یقیناً آپ یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ آخر یہ معصوم لڑکی کون ہے کہاں کی رہنے والی ہے اور کس ڈر نے اس کو بدحواس کر کے رکھ دیا آخر کون تھے وہ درندے جن کے سامنے ہافتی کامتی یہ لڑکی اتنی لاچاری میں کھڑی رہی ہر سوال کا جواب دیتی رہی بدحواس ہو کر بھاگتی رہی جی ہاں درندگی کے ارادے سے قید کی گئی یہ تصویر اس لڑکی کی داستان ہے جسے گاؤں کے عمران ارجن مدن اور چندرپال نے اکیلا پا کر گھیر لیا گاؤں کے ہی باگ میں گھیر کر چھیڑ کھانی کی اور اس سے بھی جی نہیں بھرا تو نابالک لڑکی کی آبرو رون نہیں چاہی لیکن سلام اس لڑکی کے جذبے کو جس نے خوف کا سامنا کرتے ہوئے چاروں درندوں کے ناپاک مقصد پر پانی فیر دیا آپ بھی سنیے وہ داستان دہشت جو آج یہ پیڑت لڑکی اپنی ہی زبانی بیان کر رہی ہے امروت کے باگ میں امروت کھانے گئے تھے تو وہاں پر چار لوگ آگئے اور مجھے پیچھے سے آگئے انہوں نے میرے کپڑے فاڑے میرے ساتھ چھڑ چھڑ کی اور بعد میں موبائل سے ویڈیو بنائی ویڈیو بنائی اور میں وہاں سے باگی وہ مینیڈر کے مارے گھر پر بھی نہیں بتایا وہ منحوس تاریخ تھی 14 دسمبر 2015 دن سوموار غازی آباد کی رہنے والی کشاترہ اپنی ماں کے ساتھ ننہال پہنچی تھی شادی میں شریک ہوا پریواب بے فکر تھا اس انہونی کی دستک سے جہاں بیٹی گاؤں کے ہی باگ کی طرف چلی گئی لیکن کیا پتا تھا کہ گاؤں کے باگیچے میں چار بھیڑی ناپاک ارادے کے ساتھ گھات لگائے بہتے ہیں ماسوم لڑکی اکیلی باگ کی طرف بڑی چلی جا رہی تھی اچانک گھات لگائے درندوں نے لڑکی کو دبوچ لیا لیکن لڑکی نے ہمت دکھائی حوص کے بھوکے بیڑیوں کے سامنے عجت کی دعائی نہیں دی بلکہ اپنے ویویک کا استعمال کیا جیسے ہی درندگی کے ارادے سے موبائل سے ویڈیو بنانے کی کوشش جاری ہوئی اسی وقت نابالک لڑکی نے بینا پیچھے مڑے بینا تھکے بینا ٹھہرے شیطان درندوں کو پیچھا کرنے پر مجبور کر دیا ہافتی کانپتی کٹیلے راستوں پر ننگے پاؤں لڑکی بھاگتی رہی درندے بھی گاؤں کے باگیچے کو گھیر کر لڑکی کو ویو کو توڑ کر اپنی اجت پر داگ لگنے سے بچا لیا کسی طرح سے درندوں کے چنگو سے چھوٹی لڑکی اپنے ماما کے گھر پہنچی ماں کی گوٹ سے لپٹ پڑی اس حیوانیت کی دستک سے بے حال گھٹ گھٹ کر جینے پر بے بس ہوئی نہ تو کسی سے کہہ پا رہی تھی نہ ہی جہن میں چسپہ اس خوف کو مٹا پا رہی تھی جس سے بچنے میں نابالک لڑکی کامیاب ہوئی دل اور دماغ پر ہاوی تھا وہ آخر لڑکی بتاتی بھی تو کیسے کیا بتاتی کہ اس کی اسمت پر وار کرنے کی کوشش ہوئی پریوار کی جت روننے کی کوشش کی گئی لیکن یہ خوفناک سچ اس وقت پریوار کی آنٹھوں کے سامنے آیا جب گاؤں میں ویڈیو وائرل کر دیا گیا اور جیسے لڑکی کے ماما نے ہیوانیت کے خوفناک تصویریں دیکھی سہر اٹھا پیت لڑکی کے ماما نے بہت ہمت کر کے پوچھنے کی کوشش کی اور جیسے ہی لڑکی نے موں کھولا ففق کر رو پڑی کہ وہ ڈر گئی تھی بچے ہم سب ساتھ میں مہمانداری کی ارادے سے اور جو بچے باغ پاسی میں باغ ہے مطلب بچے وہاں پہ ہم روح توڑنا گئے اور دو تین لوگ یہ جو عوارہ لوفر لوگ ہوتے ہیں انہوں نے پکڑ لیا بچی کو اور ڈر آیا مطلب بہت زیادہ سے انہوں کو اس کے ساتھ بری طریقے سے مطلب اس کو پکڑ لیا پکڑ کے اس کو جو کپڑے اوپے کھیچے پینڈوین کھیچی پھاری اور ڈر آنے لگے مطلب اس کو مارا پھر اس کی ویڈیو بنانے لگے کہ گھر پہ جا کے بتاگی تو تجھے ماریں گے یہ ہے یہ ہے کسی کو بدنامی کا ایم ایم ایس اس لیے بنایا گیا تھا کہ بے بس لڑکی کو بلیک میل کیا جا سکے اس سے منمانی کی جا سکے لیکن سرندوں نے خوف کی تصویریں ہر طرف فیلا کر اس پریوار کی پتشتھا پر چوٹ پہنچائی لہٰذا پیڑی پریوار نے گاؤں نوادہ کیشو کی دہلیج لانگتے ہوئے تھانہ سہارہ کی چوکٹ پر حاجری لگائی پلیس لڑکی نے اپنی زبان کھولی تو پلیس والوں کے ہوش فاکتہ ہوگئے پلیس نے فوراں کاروائی کرتے ہوئے چاروں درندوں کو دبوش لیا امرود کے باغ میں امرود توڑ رہی تھی گاؤں کے ہی تین لڑکوں نے اور ایک گرفتار کیا جا چکے ہیں تو یوتی کے پریجن اُن کے پھادر اور یوتی سے یہ پولیس کی کوشت ہوئی ہے اور جو اپلی کہشن دیا ہے اس کی آدھار پر چھڑھانی کا عویوک پنجکرکت ہوا پوکس کوئی اور آئیٹی اپنی عویوک پنجکرکت کرتے عویوک کو گرفتار کر کے جیل ہویا جا رہا ہے نابالک لڑکی کی عجت پر ہاتھ ڈالنے والے اس وقت پولیس کے گرفت میں ہیں لیکن آج اس لڑکی کے پہچان پردہ نشی بن گئی جو ابھی بھی خوف سے بھری ہے یقینا وہ منحوس پر لڑکی کے ذہن سے نہیں نکالا جا سکتا گزارش ہماری قانون سے کہ درندوں کے کلاب ایسی کاروائی کریں کہ ہر درندہ کسی بہو بیٹی کی عجت پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے سو مرتبہ سوچے اور سلام اس بہدر بچی کو جس نے درندوں کے سامنے ہار نہیں مانی سما چار پلس کے لیے بزنور سے ارشد جیدی کے ریبورٹ سوبہ اتر پردیش جس سہوانیت کے دنش تلے جینے پر مجبور ہے وہاں کسی نہ کسی شکل میں بہو بیٹیوں کی عزت پر وار ہو رہا ہے نہ تو کوئی گھر میں سرکشت ہے اور نہ ہی گھر کی باہر اور اس بات کی تصدیق کوشام بی کی یہ خبر کر رہی ہے جہاں عزت لوٹی گئی اور گناہ کا پر پردہ ڈالنے کے لیے کونی کھل کھلنے سے بھی گریز نہیں کیا گیا سرد سیاہر رات کا بسیرہ جہاں گھات لگائے بیٹھا تھا بھیڑیا شکار تھی ایک مظلوم محلہ آبرو پر کڑائے حیوانیت کے پنجی دب کر رہ گئی اس کی چیخ نہیں سنی کسی نے اس کی فریاد اسمت لوٹ کر مار ڈالا جہاں تصویر میں نظر آ رہی شادی شدہ بال بچے دار گروتی بھانومتی سترہ دسمبر دوہزار پندرے کی شام گھر سے کیا نکلی اس کی زندگی پر بنائی گھر کی بہو بھانومتی گاؤں سے چند فاصلوں کی دوری پر نکلی تھی لیکن اس پریوار کی اس وقت بے سبری پڑھی جب بھانومتی کے قدم واپس نہیں آئے پریوار کی پریشانی لازمی تھی کہ آخر بھانومتی کہاں رہ گئی اس پسوپیش میں بھانومتی کے گھر والوں نے اس کی تلاش شروع کی لیکن پھر بھی بھانومتی کی کوئی خبر نہیں ملی گاؤں کا چپا چپا خیت کھلیان گلیاں چوراہوں کے خاک شانتہ پریوار تھک چکا تھا تلاش جاری تھی لیکن پریوار کے پیروں تلے اس وقت زمین کھسک گئی جب سترہ دسمبر کی آدھی رات بے سبری کی رات ڈھلی گاؤں کے ہی ایک خیت میں سندگ دھالت میں گربتی بہو بھانومتی کی نڈھال پوڑی نظر آئی جس کے تن پر پڑے کپڑے ہٹے ہوئے لیکن بھانومتی خلاق ہو چکی تھی منظر دیکھ اس بات کی تزدیق ہو رہی تھی کہ بھانومتی کسی قدرتی موت کا نوالہ نہیں بنی بلکہ اس کی آبرو روند کر اس کی سانسیں چھین لی گئیں درندگی کا گھاو دینے کے بعد گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے ہی اس کی ہستی خلاق کر دی گئی سرد آدھی رات کی بے زبری ماتم میں تبدیل ہو چکی تھی گھروں میں سو رہے لوگوں کی نید کافور ہو چکی تھی کہ آخر شادی شدہ بانومتی کی زندگی خلاق کرنے والا درندہ بھیڑیا کون ہے لہذا اس تھانی پولس کو اطلاع دی گئی پولس نے ماملے کی گمبیرتہ بھاکتے ہوئے خوشاموی کے سرائے اکل تھانی سے سٹی گاؤں عثمان پر گاؤں کا رکھ کیا موقع واردات کا معاینہ کرتے ہوئے حیوانیت کے چسپہ چند نشان جھٹائے جس سے اس بات کی پسٹی ہو رہی تھی کہ بانومتی نے خود کی عزت بچانے کی لاکھ پوشش کی ایسا نہیں ہے کہ بانومتی نے خود کو بچانے کے لیے بانومتی چیختی رہ گئی چلاتی رہ گئی عزت کی دوہائی دیتی رہ گئی اور شکار بھیڑیے نے بانومتی کی عبرو روند کر گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے بانومتی کی زندگی چھین لی کل سام کو ایک محلہ سوچ کے لیے اپنے گھر سے نکلی تھی تی اب سمی سے آپ اس نہیں لگتی تو اس کے پرزن اس تلاز کی تو گاؤ کے پاس یہ گوفی کے قیت میں سوچ مل پولیس وارستوں کا پنچا اگنامہ کر کے پوش پاٹم کے لیے بیجوان دیا گیا ہے دستانی پولیس کی لاکھ کوششوں کے بابجود بھی کوئی سراغ یا ثبوت نہیں ملا جس گنہ گار درندے کو زبوچ جا سکی پولیس صرف پٹکچی رہ گئی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا مگر سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر انسان خال میں چھپے درندے کیوں نہیں باز آنے کا نام لے رہے کیا واقعی انسانیت مر چکی ہے کیا درندوں کو ذرابی قانون کا ڈر نہیں یقینا نہیں ہے کبھی تو کسی نہ کسی صورت میں درندگی کے داد سے صوبہ اتر پردیش حلقان ہو رہا ہے حیوانیت کے دنش تلے چھٹ پٹا رہا ہے اور بہو بیٹیاں پوچھ رہی ہیں کون لے گا ان کی صد کون کرے گا انہیں بھیل سے مخت ارون درانہ کوشام بھی سما چار پلس برحال انکاؤنٹر میں وقت ایک بریک کا آپ کے بعد دکھائیں گے موت کی چھلانگ جب انسان زندگی کو بوجھ سمجھ نے لگے امید کی کرن بجھ نے لگے تو وقت کے سامنے بیبس ایک انسان ٹوٹ سجاتا ہے صحیح اور غلط کا فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور ایسا ہی ہوا ہے زندگی سے نراش لکھنوں کے رہنے والے ایک باسندے کے ساتھ جس نے موت کی چھلانگ لگا کر اپنی زندگی خلا کرتی زندگی کو جب کو ریت کی طرح سمجھ نے لگے امیدوں کی کرن جو آسموں کا اوس بن کر آکاش سے زمین پر گرنے لگے اور نا امیدی کی گھٹا جب چھانے لگے تو آخری راستہ وہی ہوتا جس کے چاہ انسان زندگی کے آخری پڑا پر بھی نہیں کرتا لیکن اس شخص نے اس راستے کو چل لیا آشا کے ویبریت نراشا کو توجہ دی اور اس جہاں سے گم ہو جانے پر آمادہ ہو گیا لیکن جس کے پاس آس ہے وہ اب بھی اس امید میں ہے کہ کاش پھر سے سانس چلنے لگے لیکن دیکھیں سانس بھی شخص کی زندگی سے آئی دشواریوں کی طرح بیوافہ نہیں لاخ جدو جہد کے باوجود تھم گئی ہے کچھ وقت پہلے زندہ یہ شخص چند پل کی گھور نیراشا میں آج اچیت ہو چکا ہے شاو میں تبدیل ہو چکا ہے لکنو کے گومتی نگر میں جیل لیتے وقت اگنی کے سامنے تاؤنگ ساتھ چینے مرنے کی قسمیں کھائی تھی آج اسی زندگی سے ایلویدہ کہہ دی موت کو گلے لگا لیا کہتے ہیں وقت بلوان ہوتا ہے وقت کے آگے ہر کوئی کبھی نہ کبھی بی 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 زیادہ تر اسی وقت کو دھتا بتا کر درگ میں سم کی زندگی کو خوشیوں میں تبدیل کرنے کی ڈھانتا ہے لیکن چوک تھانا علاقے کے منڈی میں رہنے والے راجیش مشرا کے ساتھ ایسا نہیں سوال 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 کئی جواب خوشیوں 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 موسیقی 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 موسیقی